السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹرمی حلیمہ کا کچن بننے جا رہا ہے یہاں آج چکن پلاو سپیشل والا چکن پلاو تو ہم لیں گے ایک وڈا جا پتیلہ ہم استعمال کر رہے ہیں ڈیڑھ گلو چاور ڈیڑھ گلو اس میں ہے اس کا موگے کا گوشت اور لسن پیاز ہے ادرک ہے ہری مرچے ہیں اور املی ہے آلو بخارہ ہے یہ انگریڈینز ہیں اور ابھی ہم لیں گے پین اور چلا جلا کے اس میں ابھی تھوڑا سا پانی ہویا تھا بنی ابھی ابھی تو پانی اس کا بالکل جو ہے ڈرائی ہو جائے اب ہم اس پہ جالیں گے جی قریبا ایک کپ جو ہے اویل کا آلو ہی اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے پیاز دو جو ہیں دو جو ہے اور ان کو ہم نے کر لینا ہے گولڈن براؤن اب اس میں ہم جی شامل کریں گے وان ٹیبل سپون جو ہے اس کی لسن کی پیسٹ اور وان جو ہے ہاک ٹیبل سپون ادرک جو ہے شامل کریں گے اور اس کو بھی ہم کر لیں گے ساپ ہی اس کے گولڈن براؤن ہرکا تھا اور پیازوں کا جو کلر ہے نکلنا چاہیے گی کیونکہ ساری گالی پیازوں کا رنگ نکلے گا تو جو چابلوں کا جو رنگ ہے آپ کو نائس ملے گا تو آنچ کا ڈرنی ہے ہم نے بالکل ہلکی اور ادرک لسن کو ہم نے اچھی طرح سے اس پیاز میں کی کرنا ہے تو اسی کہنا پیاز ساڑتا ہے پیاز سڑی آنے کی یہ دیکھیں پیاز جو ہے برکل ٹھیک ہے ابھی ہم چامل کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی اور یہ اچھے گا رنگ جس اتنا نائس کی ہوتا پیازوں کو آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں گے نائس پلاو بنتا ہی اچھا ہے جب آپ کے پیاز نائس گولڈن براؤن ہوں دیکھیں گے زبردست اور اب ہم اس میں شامل کریں گے تیبسپون چوپ کی ہوئی ہری مرچے ایسے وہ جو چکن ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اس میں ہم نے چکن کو ہم نے پکا لینا ہے اچھے طریقے سے بس تین چار منٹ ہم نے اس کو بھوننا ہے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے مسالے چیکن کو پکائیں گے ہم تین چار منٹ ایسے جی چکن کو ہم نے تین چار منٹ اچھے طریقے سے بھولیا اب اس کا کلٹ دیکھیں کلٹ جو ہے پیاز کا چکن کو جی چڑ گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے سکھے مسالے آنچ کر لیں گے ہلکی اور اس میں ڈلے گا جی پورا ون ٹی سپون این ہاف جو ہے کالی مرچ ڈالیں گے وہ ڈال دی اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ٹو ٹی سپون اپ سوٹ بھر کے یا ون ٹی بل سپون این ہاف آپ کر سکتے ہیں پر خسب زائقہ کر سکتے ہیں آپ اسی چٹ کر سکتے ہو ایسے لائک ون ٹی بل سپون جو ہے ہم بھر کے ون ٹی بل سپون گرم مسالے کا جی ہم نے نہیں ڈالا وہ والا سابت والا ہم نے کوٹا ہوا ہی ڈال رہا ہے پھر کوٹا ہوا جو ہے زیادہ مو میں نہیں آتا پھر بچے کہتے ہیں کہ کالی مرچ مو میں آرہی ہے لوگ مو میں آرہا ہے تو بچے جو ہیں پھر گھبرا جاتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی بل سپون املی اور جو ہے سوکھا ہوا آلو بخارہ یہ بھی آلو بخارہ اس میں ڈالیں گے ہاں یہ چلا جائے اس میں آلو بخارہ اور اس کے بعد اس میں ہم سامل کریں گے املی ون ٹی بل سپون کے لگ بھر اور اس کے ساتھ ہی اب ہم میڈیم بٹین میڈیم ان ہلکی آنچ کے اب ہم اس کو ذرا دو تیر منٹ اب بھونیں گے کہ جو ملی ہے اس کا اثر اور آلو بخارہ کا جو اثر ہے اچھی طرح سے چیکن میں جو ہے رچ بس جائے تو بس جی اب ہم جو ہے یہ اس کو بٹین میڈیم ان ہلکی آنچ کے تین سے چار منٹ ہم نے جی اس کو جو ہے پکانا ہے تو چلیں آپ کو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اب ہم ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی اور اس کی جو ہم میڈی یخنی ٹائپ جو ہے یہ پورا چیکن جو ہے اس میں میں اندال سے ڈال نہیں ہوگا تین کپ چاپل ہیں آپ کے تو آپ نے جی ڈالنا ہے پانچ کپ پانی کے یا چھے کپ پانی کے اور دس منٹ آپ نے چیکن کو اچھی طرح سے اس کا اُبالنا ہے پانی میں کے اچھی طرح سے پکے تو یہ دیکھیں رنگ کتنا زبردست ماشاءاللہ سے یخنی کا نکل رہا ہے چکن کا رنگ دیکھیں زبردست تو اب ہم اس کو تیز آنچ پر دس منٹ کے لیے ڈھکن دے کے میں اس کو جو ہے اچھے طریقے سے پکاؤں گی ٹوٹل ٹیل منٹ تو یہ اس کا تیز آنچ کر دیں گے تو چلیں جی آپ کو ملتے ہیں دس منٹ تک انشاءاللہ یخنی جی ماشاءاللہ سے ہو گئے اس کو دس منٹ تو تیز آنچ پر ہم نے اس کو پکایا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے جو ہے چاول اس میں شامل کریں گے ہم چاول چاولوں کا پانی آپ نے ڈرین کر کے اچھے طریقے سے پھر ڈال رہے ہیں جی کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو چاولوں کے در پانی ہوتا ہے وہ پھر ایکسٹرا جو ہے جتنا آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے فتیلے میں ایکسٹرا پانی ایڈ ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں تو بس اب ہم نے آہستہ آہستہ سارے چاول ڈرین کر کے ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ اب اس کو جنا ہے ہم تیز آنچ پر ہی یہ پکیں گے تیز آنچ پر ہلائیں جلائیں گے اور ابھی بغیرہ ڈکن کے اس کو ہم ایک اُبال لانے لیں چاولوں کا پانی دیکھیں جی اور موسٹو ہے خوشک ہو چکا ہے اور ہم نے اب اس کو لگانا ہے دم ہلا جلالیں گے اچھے طریقے سے اور اس کو اب لگا دیں گے میڈیم آنچ پر دم بس اتنا اتنا سا پانی جو آپ کو نظر آرہا ہے چاولوں میں ہونا چاہیے چاولوں میں ہونا چاہیے کچھے ہیں تو ہم اتنے پانی کے ساتھ ہی اس کو دم لگائیں گے اب لگے گا اس کو دم لیں گے ہم ایک سا ستھرا تسترخان پونا دے دیں گے دھک کر ہم ایسے اسے ترہا سا سیل میرے امی فوئل لگایا کرتے تھے پر پہی مہنگائی بہت ہوگی پونے نہ لکام چلائیے تو ایسے کر کے ہم اس کو کناروں کو اوپر کر دیں گے یہ نہ ہو کہ یہ دفعہ کناریں جو ہیں آگ پکڑ لیتے ہیں تڑے پونے نو آگ نہ لگ جے تو یہ لگیا دم اور جب دم کھلے گا ہم ملے گے آپ کو تب انشاءاللہ اب بو جی کو بھوگ لگئی ہے تو ہم کھولیں گے چاولوں کا دم اور چومت سے نکالیں گے چاولوں والا چومت اللہ بجائے سائے ایسے نہیں ہوتی ملتی جو چیز چاہی ہوتے وہ نہیں ملتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ماشاءاللہ اللہ صرف بہتے ہیں اور ان کو ہم پروتا حلاج اللہ علیہ انجل کی ایسے پریچاول شاندار فرس کلاس میں ایک ایک دانا آپ کو سلامی پیش کر رہا ہے زبردست چاول ایسے پکنے چاہیے آپ کو زوم ان کر دکھاتی ہوں ہاں جی کیتا ہے ابو جی یہ دیکھیں چاول کا ایک ایک دانا ایسے نکھرا نکھرا اور پکنا چاہیے اس کو کہتے ہوتے ہیں پلاو تو چلنجی دعو میں یاد رکھیں گا ہمارا پلاو ریڈی ہے بھوکو دیں گے لائک اور سبسکرائب اور آپ کو ملیں گی ایسی اور اور بڑی بڑی بڑیا ریسپیز میرے چینل پر انشاءاللہ والمین پاکستان تو میک دا موسٹ افٹ پاکستان زندہ باد میرا پلاو بھی زندہ باد ابو جی کو دیتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم میں نے کیا تھا آپ لوگ کو سلام اور پچھے مجھے بو جی کی واس پڑ گئی تھی پھر میں نے پٹا پٹ بند کیا تو میں گہین کی بات سننے کے لیے یہ بن رہا ہے آلو گوشت اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ون کیجی لہم کا گوشت ہے دو لارج ٹماٹر دو لارج پیاز تھوڑی سی ادرک ون ٹیبل سپون جنجر گارلی کی پیسٹ ہے یا اس کو ایسے جیسے میں نے کٹ آب ایسے کر لیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے جی خوشک مسائلیں کے ساتھ میں بن رہا ہے چکن کا پلاو تو آلو گوشت جو ہے ساتھ کی زیادہ جو میں کہتے ہیں مزا دیتا ہے تو بس اللہ کریں میرا جو آج کا آج کا ہے انشاءالاتلہ سارا کھانا جو ہے میں کہتی ہوں سلوڑ دست اے ون بنے اللہ اس میں پرکتھ ڈالے تو اب ہم اس میں جی خوشک مسائلیں جو ہے ایڈ کریں گے اس میں ڈالیں گے پہلے ہم سوکا دھنیا 1 ٹی سپون سوڈ بلاک پیپر ہم سامل کریں گے ہالدی 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 دادڑی کی ہوئی لال مرچ ہوتی ہے ہم وہ ڈالیں گے اب اس کے اندری پانی ڈال کر پریشر لگائیں گے ہمیں شامل کیا ہمیں ہالدی تیل کا اور شامل کریں گے ایک گلاس پانی کا والدی اسے پرشر بیٹ لگائیں گے پہلے اس کو پہلے سا ملاج لیں گے میکس کر لیں گے سارے مسائل جائیں ایک طرح میکس ہو جائیں اور اس کو لگا دینا ہے ہی پرشر ہالدی ہم نے لگا دیا ہی پرشر 10 سے 12 میٹھ اس کو لگائیں گے بیٹھ اور اتنی دیر میں ہم کاٹ لیتے ہیں آلو پچالو آلو پچالویاں کہاں گے تھے آلو کاٹ لیتے ہیں اور ان کو ہم نے اُبارنا ہے یہ ڈیپنٹ پریکے کا آلو گوشت ہے آلو جی ہم نے دھولیاں ہیں اور ہم کریں گے ان کو چھیلیں گے اور کاٹیں گے آلو کا ہم نے ایسے بریگ بریگ چلتا پار لینا ہے اور یہ کتنے ٹوٹل اچھے ہیں جی آلو ایک کیلو میں چھے میری امسا اس کو جو ہے آلو رہ دیں گے میرے ابو جی کو آلو پسند نہیں ہے پر پلاو کے ساتھ جو ہے آلو گوشت اچھا لگتا ہے تو پلاو کے ساتھ ہی آلو گوشت جو ہے شوک سے کھانا پسند کرتے ہیں تو اس طرح ہمیں سارے آلو چھیلیں اور آلو کو جی ہم نے ایسے کھٹ لگا کے اور ایسے اتنے اتنے آلو کاٹ لینے تاکہ جو ہے پھرتی ہے پاک جانے تو وہ سپوز جو لگ چکا ہے جو چھوٹے آلو ہیں ان کے دو دو ٹیسی ہوں گے جو بڑے بڑے نہیں ہونا جی ایسے سارے آلو کوٹ لے گئے ایسے لیں گے ہم نے پانی ڈالیا آلو میں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاپ ٹیسپون جو ہے ہلزی کا اور ہاپ ٹیسپون جو ہے ہلزی کا تو یہ دیکھیں کہ اس میں ہاپ ٹیسپون ہم نے ہلزی کا ڈال دیا اور ہاپ ٹیسپون چھوٹ کا اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے دو ہری لازکیاں دے گی دے سائیگاری دو یا پین جو ہے ہری لازکیاں ہم نے ایڈ کر دی اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سامل کرنی ہے دو کالی والی اور ہم نے جو سینیون سکس ہے ایڈ کر دی یہ سامل کر دی اور اس کو ہم نے آتو اوبا لینا ہے تقریبا دس میں یہ ہم نے رکھ دیا ہے چھولے پر آلو اور حلدی اور نمک اور جو ہے کھڑے کھڑے مسالے اور ادھر دیکھیں چھیکن کی جو ہے اب ہم کریں گے بھونائی اس میں اب ہم ڈالیں گے دو چمچ دہی کے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اس میں ایڈ کریں گے ہم دو چمچ جو ہے یہ دیکھیں دہی کے اور آج میں نے گئی بھی نہیں کھایا میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا میں بس کٹل میں لگی ہیں اب یاد آیا دہی دیکھیں کہ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور اس کو ہم اچھے طریقے سے بھی پکا لیں گے اب انشاء اللہ آج بنا ہے چکن کا پلاو آلو گوشت سوہانجنا گوشت مچھلی کا سالن فرائے مچھلی موسیقا موسیقا ایسا موسیقا ما شاہ اللہ موسیقا موسیقا اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک تیت بر سپون جو ہے دیسی کھی کا یہ اور اس پہ دے گی تیت میں دے گی دے گی آلو بوشن ہے دے گی آلو بوشن اور اس کو اب ہم سننیں گے تین چار منس اچھے طریقے سے تاکہ جو بوشن ہے ویل اینڈ پرولی کھو دے گی آج کر دے گی ہلکی اور اس سائٹ پہ دیکھیں ابلنا چرو ہو چکا ہے یہ خلقہ پھلکہ ابل رہا تھی ابل رہا تھی ابل آہا تھا تو اب اس کو ہم دس منٹے پکائیں گے اور پھر ہم اس کو شامل کریں گے تو ملتے ہیں آپ کو تھوڑی جرمی گوشت ماشاءاللہ سے دن ہو چکا ہے ہمارا اور آلو بھی جو ہم نے اباد لیے ہیں اور اب ہم اس سارے کو پھولی پھولی کر کے ہمیں سارے مکسٹر کو انڈیل دینا ہے جو آدم ہونا ہے پھولی پھولی اور اس کو ہم نے کر لینا ہے ہم نے تیز دوسری سائیڈ بڑا کام ہے آج بہت کام ہے اچھی طرح سے اس کو ملا لیں گے ملا جلا کے اب ہم نے جی اس کے اندر ایڈ کرنی ہے سوکھی میں تھی دوسری سوکھی میں تھی کیونکہ نائس پیسٹ دیتی ہے آدم گوشت نے اور اس کو دیں گے ہم پکنے دس منٹ مزید اب آدم گوشت میں ایسے ہی تو ملتے ہیں آپ کو دس منٹ تک انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نے اس کے اندرک ہو گیا ہم نے اس کے اندرک ہو گیا دیکھو جی دنیا اور ہم اس کے پڑا لیں گے ہری مرچے اور ہمارا ہمارا آلو گوشت بھی ماشاءاللہ سے ہو گیا ہری مرچے بھار پیاس یہ ٹھانڈ نہیں ہے ٹھانڈ ہو گیا ہمارا آلو گوشت تیار ہے مگر کچھیں آپ کو ملوں گی رسپی کے ساتھ ہمیں یاد رکھے گا جزاک اللہ خیر اسلام علیکم